پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین زکر شرف نے صفحہ لے لیا ہے اور پاکستان کرکٹ بورڈ سے ان کو کیوں نکالا گیا ہے ایک بڑی وجہ سامنے آئی ہے کہ ان کو کیوں نکالا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کرکٹ ٹیم کا اب کون سا یعنی کہ منیجمنٹ کا چیئرمین بننے جا رہا ہے اس حوالے سے بڑی خبریں سامنے آ رہی ہیں کیا شاید افریدی کو بنایا جا رہا ہے چیئرمین یا محسن نکوی کو اور اس کے ساتھ ساتھ کیا نجم سیٹیٹو ہیں وہ دوبارہ چیئرمین بن سکتے ہیں آج کی چھوٹی سی ویڈیو کے اندر آپ کو مکمل ڈیٹیل بتانے جا رہے ہیں ویڈیو کے طرف آکے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح سے نئے ویور سے ریکویسٹر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں زکا شرف کو منیجمنٹ کمیٹی کے اپنے دور میں شدید مخالوت کا سامنا کرنا پڑا پی سی بی کے بیشتر ملازمین بھی ان کے خلاف رہے اور جان بوجھ کر معاملات کو تخیر کا شکار کرتے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کی تمام تر ہمدردی ہیں وہ نجم سیٹی کے ساتھ ہیں اور سب کو یہی لگتا تھا کہ وہی نئے چیئرمین کے روب میں واپس آئیں گے تو زکا شرف نے اپنے معاملات میں تنگی جب انہوں نے دیکھی تو انہوں نے استیفہ دے دیا اب پاکستان کرکٹ ٹیم کے نئے چیئرمین محسن نگوی کو بنایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ پہلے یہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ پاکستان کرکٹ کا چیئرمین جو بننے جا رہے ہیں وہ شاید خانفریدی کو بنایا جا سکتا ہے لیکن حکومتی معاملات ہیں یہ تو حکومت نے نگران وزیرالہ پنجاب جو تھے محسن نگوی ان کو پی سی بی منیجمنٹ کمیٹی کا سربراہ جو ہے وہ مقرر کر دیا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ہمیشہ بورڈ کے سرپرستے علی وزیر اعظم اپنی پارٹی سے ہم درد رکھنے والے کسی ایک شخص کو برقرار کر دیتے ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے آنے والے دنوں کے اندر اچھا پرفارم کرے گی کیونکہ محسن نگوی بہت اچھا کام کرے گی محسن نگوی بہت اچھا کام کرے گی